شوہر کے کہنے پر بال ڈائی کروانا میری عمر تقریباً پچپن سال ہے میرے بال سفید ہو گئے ہیں میں بال ڈائی نہیں کرواتی کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا میرے شوہر اور میری والدہ کہتی ہیں کہ بالوں پر رنگ کرواؤ تو اگر میں نہ کرواؤں تو کیا مجھے گناہ ہوگا اور اگر میں ان کے کہنے پر بال ڈائی کروالوں تو کیا یہ ان کو گناہ ہوگا شازیہ صاحبہ ثوابی سے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا یہ عورت پر لازم ہے تو اگر شوہر کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو ڈائی کروائیں تو کروا لینا چاہیے خواتین اس کا خیال نہیں کرتی یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے کہ شوہر اگر زینت کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے زینت اختیار کی جائے اگر عورت گھر میں زینت اختیار نہیں کرے گی تو شوہر کی توجہ پھر دوسری عورتوں کی طرف جائے گی تو البتہ بال کالے نہ کرائے جائیں تو کسی بھی کلر کے بال کروائے جا سکتے ہیں کالا کلر نہ کروائیں تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ عورت کے لیے مستحب ہے ثواب کی بات ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی اسی طرح والدین بھی اگر بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو کلر کرو تو جائز چیزوں میں والدین کی اطاعت بھی لازم ہے تو ماں اگر کہہ رہی ہے ماں کو ظاہر ہے ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی دیکھنے میں اچھی لگے اس میں ماں کی بھی عزت ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ایک پرسنیلٹی ہو تو والدہ بھی اگر کہہ رہی ہیں کہ بالوں کو ڈائی کروائیں تو والدہ کی بھی بہت بڑا مقام ہے اسلام میں اور اس پہ تو کتنی شریعت میں والدہ کو خوش کرنے کے فضائل ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اللہ ہی کا حکم سمجھیں کیونکہ ماں بھی حکم دے رہی ہے شوہر بھی حکم دے رہا ہے تو اللہ کو خوش کرنے ہی کے لیے آپ کیونکہ ان کو خوش کرنا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو خوش کرنے کا تو اس لیے بال کالے نہ کریں آپ لیکن کوئی اور کلر بالوں کو والدہ کے کہنے پر یا شوہر کے کہنے پر کروائے جا سکتے ہیں